میں تو انہوں صحیح ہے گلد اس رہا کچھ بھی نہیں تسی کرنا قضوہ خندق دے موقع ہوتے نا حضرت عزیفہ بن یمان نو حضور نے بھیجیا فرمایا پتہ کر کیا وہ پنجی ازار لشکر ہو سی تے صحابہ پندرہ سو سن حضرت عزیفہ نو حضور نے بھیجیا تے فرمادن میں ویکیا تے انہوں دیا آنڈیاں الٹیاں ہوئی ہیں گوڑے جناب اپنے رسیاں توڑا کے نس رہے اٹھویں نسی جا رہے تے شدید طوفان بارش ہو رہی تے وہ سارے ایدھر چھپے کوئی جناب تنبو ہوتے دہر ہے کہنے لگے میں واپس جد انہوں ٹوریاں نا تے میں نو وی شاہ سوار گوڑیاں تے ملے انہوں پگڑیاں بدی ہوئی ہیں تے میں نو بھائی کہنے لگے جا کے حضور نو عرض کر دے نا اسی یہ نا تے کچومر کٹ چھڑیا ہاں اسی یہ نا تے کچومر کٹ چھڑیا تے بعد اج میں آکے دسیاں میں آکے کہ یا رسول اللہ وی شاہ سوار ملے سن گوڑیاں تے برمایا اوہ فرشتے سن ہاں اسلام جڑا نا اپنی پاور رکھ دا انہ کدھی اسلام دی پاور استعمال ہی نہیں کی تھی تسی دسو ممتاز قادری کیڑی پاور نال پھندے دی طرف چلیا پہاڑ بھی ہوئے تے ہل جاندہ بڑھا پیو مل کے جا رہے ہوئے پانچ سالہ پتر مل کے جا رہے ہوئے وڑیاں بیڑھا مل کے جا رہی ہو ممتاز دی والدہ تے ہے کوئی نہیں وڑے پھر آ تے پھندہ کے لگے ہوئے ممتاز قادری تے والدہ صاحب کہنے دیں جب وہ ممتاز چلن لگا نا آخری واری میں کیا پترہ کوئی گال تکیتی جا یار آخری آخری گال کر تے کہنے لگے ابا جی پانچ سال گلہ ہی تکیتی آن آج ویکھو تو آڑا پتر جہاں کے وی رہا منظر ویکھو تے تیری نگاہے ناسے دھنوں مراد پا گئے تیری نگاہے ناسے دھنوں مراد پا گئے اسی آر ویڑے گلہ تاہ کرنے ہیں کیوں جی میدان او دچ حضرت تلحانو ستر زخم لگیو حسن تسی جلے ہو خالی تکریر سنے مولی خادم تھک جاوے تے تسی سنن لگیا تھک جاو اے کوئی گلہ نہ کرنے آنے ہیں کیوں جی میں علمان آنے گل کرنے ہیں حضرت سمجھو اس گلنوں اسلام بڑا ڈاڈا ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے اے لمیہ تان کے مسلمان ستے تھے آج برمدیاں چیخ دیاں بچیاں دیا آواز کسے نہیں نہ سننے برمدیاں چیخ دیاں بچیاں اے ڈی اڈیاں انہا جناب پہلے لطا ماریاں انہاں دے ڈاڈا بوت مطنے پھر او ڈاہ پہیاں تھا اتے ترپ کے ایک واری تو انہا چیخ ماری ہو نہیں کہ ہن محمد بن قاسم نہیں ہونا اے اسلام اسی بیان کیتا اسلام امن کا درس دیتا ہے برمدیاں چیخ دیاں بچیاں دیا آواز نہیں سننی امن کا درس دیتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے چیخ ماری تھی تو دس محمد بن قاسم کھڑے ہوتے اسی آگئے جی اسی آگئے دس او کی کل چیخ دیاں مار گئیاں ہونا تھی اے کشمیر دیاں بچیاں دریائے جیلم تے کھڑے ہو کے کہنے آنے ان محمود ہے غزنوی تے گھوڑے نہیں آنے اور کہنے نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اسی تو آڑکے تھے مدد تے آنیاں سیتے اپنے مسیطان تے سپی کرنا بچا سکے اٹھو ایسا دے تھے رہنا کوئی نہیں جیڑی قوم اپنے مسیطان تے سپی کرنا بچا سکی اور مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دیاں آوازہ سننے گی اور شام دیاں بچیاں دیواران تے لکھیا اور نہ کیا دوبارہ عمر نہیں آنے دوبارہ حضرت عمر نہیں آنے میں حلب ویکیا میں جدو ٹھیک سی میں حلب اچ گیا حلب دا ایک مکان انہ نہیں ہر شہ تباہ کر کے رکھ دیتی کس نے پہنچنا سی تسی پہنچنا سی تسی دے اپنے مسیطان تے سپی کرنا بچا سکے تسان جے کھڑے ہو جان دے محلے دار انہوں نے کہا اے ازان کی ہمیں ضرورت ہے اللہ حکم پر چاروں طرف ہوگا نکڑے تو پورا محلہ جان دے دیں انگی اللہ دے گھر واسطے تسان کہا آجی لے جاؤ لے جاؤ صدر کہنے لگا میرے خلاف مقدمن ہو مولانا صاحب کہنے لگے اسلام کھڑیا مارو تیر مہت اے کھڑیا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہویا اس ملک کے سپی کر اترے جڑا ملک بڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنا اے کتنے اپنے محکمین آل مخلصا انہا اے نہیں ویکھیا گستاخ رسول دیا بتیا بجھان کون آیا انہا نہیں ویکھیا میری چٹی داڑی نہیں ویکھی مولانا نو نہیں ویکھیا آفز نہیں ویکھے کاری نہیں ویکھے ایک کو جیل سارے نو بند کر دیتا کہا جی نہیں سب آپ کیوں آئے ہیں بتیاں بجھانے کے لیے تُسی اپنے ایمان نہ دس ہو اینج کرنا بید بیے رسول میدانِ عدیبیہ ویچ اینج کیتا عربہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑی وال تے حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنا سکے چاچے تے ہتھو تے تلوار در تستہ ماریا فرما آخر یدہ کان لحیتِ رسول اللہ وَاللَّهَ تَسِلَهِ الْاِقِ فرما چاچے ایسے تُو حضور کی طرح کر رہا ہے دوبارہ ایسے کیا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا پیچھے کر اب بتاؤ حضور کے گستاخ کی بتیاں جلنا یہ گستاخ یہ رسول نہیں ہے اور ہماری قوم جو ہے وہ کہتی ہے جی مولانا میں اقدس ہو پھر کیڑا دین ہے تُسی سانو دین سمجھاؤ تاکہ ایسے اس دین اتے چلئے مسیطہ دے سپیکر بھی اتران دے کوئی عرض نہیں مرزائی اٹھ کے جناب چکوال دے وچھ مسلمان شہید بھی کرن اس دے مقابلے سو مسلمان اندر بھی ہو جان پھر بھی مرزائیہ دے خلاف گل نہیں کرنی پیر میر علی شادی کتاب دے پابندی لگے پھر بھی مرزائیہ دے خلاف گل نہیں کرنی پھر دسو کیڑا دین ہے جیڑا تُسی بیان کر دے ہو تے پڑھا دے ہو میں نوی سمجھاؤ تاکہ ایسی بھی وہ دین بیان کری جس دین اچھ قربانی کوئی نہیں جس دین اچھ سختی کوئی نہیں جیڑا دین کہندہ ہے صحابہ دیاں گردناوں نے لے لئے ہیں تے تیری گردن بڑی قیمتی